گنڈا پور کیا کر رہے ہیں؟ ایک طرح وہ بڑک مارتے ہیں، ورکروں کا خون کھولاتے ہیں، دوسری طرح بقول ان کے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملے میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک اچھی کی سٹیٹیج نہیں ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو نہیں نظر آرہا بقول اس کے پی ٹی آئی پچھلے دو ماہ سے خاموش ہے، کوئی لفظ کسی کے لیے نہیں کہہ رہی، ٹھیک ہے؟ بوشا بی بی باہر آ گئیں، عمران خان کی دونوں بہنیں باہر آ گئیں، عمران خان کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو نہیں سمجھا رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ اصل میں کیوں گئے پھر میاں صاحب امریکہ؟ اگر یہ کچھ نہیں ہے تو کیوں ایسا کھلبلی مچیوی ہے؟ تو آپ سمجھتے ہیں ان کی بڑکوں کی وجہ سے درک کے ان کو باہر کالا جا رہا ہے؟ اگر گیٹ نمبر چار کے ذریعے ہی کرنا ہے تو ویسے ہی کر لیں جلسے جوزوں کی ضرورت کیا ہے؟ گیٹ نمبر چار تو بھی باہر آ جائے کرو، میں جمہوریت کی کر رہا ہوں، بات یہ کہ جو گیم انہوں نے کھیلی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ایک ڈریج کا رول ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو بیانات اور تقریر ہوتی ہیں یہ تو ورکرز کا مورال بنائے رکھنے کے لیے اور ذرا خون کو گرم رکھنے کے لیے ہوتی ہے، اندر کھاتے کیا ہو رہا ہے؟ وہ کچھ اور گیم ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے آٹھ فروری کو وہ جلسہ کرنے جا رہے ہیں پشاور کے اندر اور وہاں اپنی وہ strength show کریں گے، اپنی طاقت دکھائیں گے کہ ہاں بڑے اس میں آٹھ فروری کہہ رہا ہوں نومبر کو، ٹھیک ہے نا؟ نومبر کو آٹھ نومبر کو وہ جو رنگ روڈ کے اوپر جلسہ کرنے جا رہے ہیں تو ایک پولٹیکل گیم بھی کھیل دیں، ان کے نقوی سے بھی اچھے تعلقات ہیں، ان کے باقی لوگوں سے بکول ان کے کہ وہ ملتے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، بھائی کیوں تصادم کریں پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ دونوں قوم کے اساس ہیں، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر پاکستان مکمل ہی نہیں ہے اور پی ٹی آئی کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہے، اسی طرح پی ٹی آئی کے بغیر پولٹیکل نظام مکمل نہیں ہے، اس کے پیچھے کروڑوں لوگ کھڑے، تو یہ چھوٹے چھوٹے لوگ لڑوا کے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری نوکریاں چل رہی ہیں ان کی لڑائی سے، یہ لڑائی ختم ہو جائے، پاکستان کی بھقا کے لیے مل کے کام کریں آپ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ہم جو اپنی انرجیز آیا کرتے ہیں، بلکہ پاکستان کی ترقی کے لیے کام کریں تو کوئی بھری بات ہے، کیوں نہیں واپس میں بات کر سکتے، کیوں نہیں ہم مل سکتے، کیوں نہیں پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کٹھی بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھنا چاہیے پاکستان کی بہتری کے لیے اور پی ٹی آئی اگر غلطی کرتی ہے کہیں پہ، اداروں کے والے سے تو اسے نہیں کرنی چاہیے